بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج ہم بلیک چنوں کی چکپٹی اور مسالے دار چاٹ کی ریسپی لے کر آئے ہیں جو بہت زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے اور یہ بہت کم انگریڈینٹس میں بہت جل بن جاتی ہے تو اس مزیدار سی چاٹ کو آپ ایک بار بنا کر تو دیکھیں آپ کو بار بار کھانے کا دل چاہے گا تو چلی آئیے دیکھتے ہیں یہ مزیدار سی چاٹ کیسے بنتی ہے تو یہاں پر میں نے آدھا کلو چنے لے لیا ہے جن کو میں نے ون ٹیبل اسپون نمک اور سوڈر ڈال کے اوور نائٹ بھگونے کے لیے رکھ دیا تھا اور پھر ان کو بوائل کر لیا ہے اب یہ اچھی طرح سے سوفٹ ہو گئے تو ان کو ابھی ہم ایک سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اب ہم ان کا مسالہ تیار کریں گے تو مسالہ بنانے کے لیے میں نے برطن میں ایک کپ وائل ڈال کے اس کو اچھی طرح سے گرم کر لیا ہے اب اس میں ایک پیالی چاپ کیا ہوا پیاز ڈال دینا ہے اور پھر اس کو ہلکا سا براؤن کر لینا ہے تھوڑی دیر فرائی کرنے کے بعد اب پیاز کا کلر لائٹ براؤن ہو گیا ہے تو اس میں ہم 2 ٹیبل اسپون لہسان ادرک کا پیسٹ ڈال دیں گے اور پھر اس لہسان ادرک کے پیسٹ کو پیاز کے ساتھ ایک سے دو منٹ فرائی کر لینا ہے لہسان ادرک کے پیسٹ کو ہم نے دو منٹ فرائی کر لیا ہے تو اس کے بعد ہم اس میں ڈالوں گی 1 کپ ٹیماتو پیسٹ پھر اس کے بعد ڈالنا ہے تو یہ سارے مسالے ڈالنے کے بعد ان سارے مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے پھر اس کو اچھی طرح سے فرائے کر لینا ہے اور اس دوران فلیم کو لو کر دینا ہے تو یہاں پر ہمارا مسالہ تھوڑا سا فرائے ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے ون کپ املی کا پیسٹ جس کو میں نے پہلے ہی املی کو بھیگو کے اس کا پیسٹ نکال لیا تھا تو اس کو ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور مسالے کو تھوڑی دیر اور فرائے کر لینا ہے تو یہاں پر ہمارا مسالہ تھوڑی دیر اور فرائے ہو گیا بہت اس میں سے اچھی سی خوشبو بھی آ رہی ہے تو اب میں اس میں ڈالوں گی 3,2,4 ٹیبل اسپون کٹی ہوئی دھنیا کے جس کو میں نے تھوڑا سا بھون کر ان کو موٹا موٹا سا کھوٹ لیا تھا اور اس کو ڈالنے کے بعد تھوڑا سا مکس کرنا ہے اور پھر جو ہم نے بلیک چنے بوائل کر کے رکھے تھے وہ اس میں ڈال دینا ہے پھر اس کے اوپر سے کٹی ہوئی ہری مرچ کٹا ہوا ہرا دھنیا اور چاپ کیا ہوا پیاز بھی ڈال دینا ہے بھنا ہوا دھنیا اور گرین مسالے جو ہم نے اس کے اوپر ڈالے ہیں ان سے چارٹ بہت زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے اب یہ ساری چیز اس میں ڈال دی ہیں تو ساری چیزوں کو خوب اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے سارے مسالے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اب میں اس میں ہاف کپ پانی آر ایڈ کر رہی ہوں تاکہ چینے اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائیں پھر اس کو مکس کرنا ہے اور پھر اس کو کور کر کے پانس سے چھے منٹ تک اس کا پانی خوشک ہونے تک اور فرائے کرنے کے لئے رکھ دینا ہے پانس سے چھے منٹ اور فرائے کرنے کے بعد اب ہماری بلیک چنوں کی چٹپٹی اور مزیدار چارٹ بلکل ریڈی ہو چکی ہے اور یہ بہت ہی زیادہ مزیدار بنی ہے اور بہت اچھی سیس میں خوشبو بھی آ رہی ہے تو اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں تو ایورس چارٹ کو ہم نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے اب اس کے اوپر سے ہم چارٹ مسالہ ڈال دیں گے اور اس کو کٹی ہوئی ہری مرچ ہرا دھنیا اور چوب کی ہوئی پیاس سے گانش کر دیں گے تو اب یہاں پر ہماری فرائیڈ مسالہ بلیک چنوں کی چارٹ بلکل ریڈی ہے اور یہ بہت زیادہ چکپٹی بنی ہے آپ لوگ اس کو اپنے گھر پر ضرور ٹرائی کریے گا آپ اس کو کسی بھی وقت بنا سکتے ہیں جو بھی کھائے گا اس کی بہت تاریف کریے گا میری ویڈیوز پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور میری ویڈیوز کو فرینڈز اور فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا